بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تمام طریقے خاص کے قائمات میں جن کا دست شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بکشش کا ذریعہ بنے گا میں ہوں آپ کا میز بان شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیکٹس بھی چاہد ملک آج ہم پروگرام سپیشل ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے ساتھ ایک مہمان آئے ہم نے ان سے درخواست کی تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ رہنمائی اور اہم اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد حسین صاحب ایڈوکیٹ ایل ایل بی ایم ایل ایل یو کے ایل ایل ایم یو کے لونڈن جناب ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ اور سو ریچسٹر ایز ایمیگریشن ریلیٹڈ لایرز آپ جو ہیں ڈیل کر رہے ہیں تو آج ہم نے سمجھا کہ جتنے دوست اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کو کچھ اپ ڈیٹس دے سکیں تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ اکتیس دسمبر کو یہ جو یوکے سے یوکے ہے یورپ سے نکلنے جا رہا ہے بریکسٹ سے آؤٹ ہونے جا رہا ہے تو جو لوگ اٹلی میں رہ رہے ہیں یوکے جانا چاہ رہے ہیں یا یوکے جا کے سیٹر ہونا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام باقی جو اٹلی میں لوگ ہیں یقینی طور پر جو پاسکول ہولڈر ہیں یا جن کے پاس پرمنٹ پی آر یا زیرو زیرو جس کو بہتے ہیں جس کے بعد وہ فری جو ہے وہ اس کنٹری میں رہتے ہیں ان کے پاس ویزے کونے ضرور نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے تو کسی صورت بھی کوئی راستہ باد نہیں ہے 31st of December جو ہے وہ last date ہے Brexit انوز ہو چکے ہیں no deal Brexit ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 31st December کے بعد جو treatment ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ یورپی یونین کی بھی ہوگی لیکن benefit کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ تین مہینے کے لیے ای ٹی ایک ویزا لیں گے جو کہ آن لائن ایک پروسس ہوگا بڑا شورت سا اور جو گا کے بتائیں گے وہ جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن نہیں کرتی December سے پہلے اگر جاتے ہیں تو وہ پہلے رول میں پال کرتے ہیں انہیں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ویزا لینے یا کسی بھی احساس ضرور نہیں ہے لیکن ایک چیز جو اس وقت نہیں ہو سکتی وہ extended family members ہیں جو کہ اس سے پہلے اگر وہ تین مہینے پہلے یوں کہ میں جا سکتے چلے جاتے ہیں وہاں پہ اپنی ریزڈنسی جو ہے وہ تین مہینے ایڈلیس پروو کر دیتے تو وہ پاکستان سے extended family member بلا سکتے تھے جس پہ ان کے بین بائی اور آگے بچھے لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو ٹائم شورٹ ہے تین مہینے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے لیگلی اور دوسرا یہ ہے کہ بریکزٹ کی صورت میں جو یوکے ٹریٹ کرے گا وہ صرف انہی لوگوں کو کرے گا جن کے پاس یورپ میں اٹلی میں یا تو پاسکورڈ ہیں یا پی آر ہیں اور وہ ان کا آنا جانا باقی یورپی یونین کی طرح ہوگا یوکے جی سائل صاحب آپ نے بہت اچھی انفرمیشن دی اس میں ایک چیز آپ تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہیں گے بہت سارے لوگ جو آر ایڈی یوکے جا جکے ہیں تو وہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں ناظرین کے کہ جب یہ یوکے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہاں سے تو کرونا ٹیسٹ ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ یورپ میں ہے تو جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا ان کو وہاں پہ کچھ ایسی سہولت ہے کہ کچھ چند دن رکھنے کے بعد اگر کوئی خوراں واپس آنا چاہتا ہے تو اس کو کرنٹائن نہیں ہوگا تقریبا یہ ایک سو کیا ہے آپ کو شاید اس کے بارے میں زیادہ لیکن اگر وہ ٹرانزیٹ پہ ہے اور اس کا آگے پر یہ ڈیفائن ہے یا ان اینڈ آؤٹ ہو رہا ہے 48 آور 48 آورز کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے کہ وہ خواہ کرو ممبر ہے خواہ وہ ٹرانزیٹ پہ ہے خواہ کسی جوب کے سلسلے میں گیا ہے تو وہ واپس آسکتا ہے ادروائز جو بھی جائے گا اس کو 14 ڈیز کے لیے سلف آئیسولیز ہونا پڑے گا لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ نیگٹیو ٹیسٹ نہیں مانگ رہا جبکہ اٹلی نیگٹیو ٹیسٹ مانگ رہا ہے جو باہر سے فلائٹ کے ذریعے آئیں گے اس لیے جو اٹلی ہے اس نے باڈل پہ اور ائرپورٹس پہ اس نے ٹیسٹ سروس جو ہے مہیے کی ہے اس لیے جو اٹلی آئیں گے انہیں نیگٹیو ٹیسٹ یوکے جانا چاہ رہے ہیں تو ابھی ان کے پاس یہ صرف دو مہینے ہیں نومبر اور دسمبر کے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی یعنی کتیس دسمبر کے بعد ناظرین جانا چاہیں گے کہ کتیس دسمبر کے بعد کیا ہوگا جب یوکے یورپ سے بریکزٹ ہو جائے گا آؤٹ ہو جائے گا تو اس کو سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اٹلی والے اگر کوئی باد میں جانا چاہتا ہے جس کے پاس اٹلیان پاسکورٹ ہے تو اس کا کیا ادھر سٹیٹس ہوگا وہ کیا کرتا سکتا جائے گا یورپی یونین کے جتنے لوگ ہیں جی ہاں وہ تھرڈ بارٹ کنٹری سے ہیں یا یونین کے اپنے ہیں جن کے پاس بھی پاسکورٹ ہے that means وہ یورپی یونین کا حصہ ہیں یورپی یونین کے نیشنیلیٹی جس بندے کے پاس ہے اسے بعد میں بھی جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ نائنٹی ڈیز کے لیے یعنی اسے بیزا تو نہیں نہ لینا پڑے گا اسے بیزا لینا پڑے گا یوکے جانے کے لیے جس کے پاس اٹلیان پاسکورٹ ہے اسے بھی بیزا لینا ہوگا لیکن وہ ای بیزا ہوگا جس کا مطلب ریجسٹریشن ہوگی اور وہ ریجسٹریشن ویدن ثری منٹس جو ہے وہ اس میں نائنٹی ڈیز میں وہ وہاں پہ رہ سکے گا لیکن اگر وہ اسے زیادہ پریٹ رہتا ہے تو اس کو وہاں پہ اس کنٹری میں ریجسٹرڈ ہونا پڑے گا تاکہ وہ اپنی پروف کرے ریجنسی کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ جو فیملی پر مٹ کے لوگ ہیں یا وہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فیملی کے ممبر ہیں جن کے پاس نیشنیلٹی نہیں ہے ان کے لیے یہ ایشو ہوگا کہ انہیں ویزا آج صورت لینا ہوگا کیونکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ تھرڈ ملک کنٹری کے برابر ہو جائے گا وہ لوگ جو پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں باقی دنیا کے مختلف ملکوں میں جو ویزا لے کے آتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس نیشنیلٹی یا پی آر نہیں ہوگی ان کو جو ہے وہ ویزا لینا ہوگا ٹھیک ہے اچھا ان کو تو ویزا لینا ہوگیا لیکن اس کے بعد اگر جا کے کوئی وہاں پہ رہنا چاہتا ہے وہاں پہ اپنے سٹیٹس چینج کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو فیملی کو بلانا چاہتا ہے اکتیس نمبر کے بار اس سے پہلے اگر کوئی نہیں پہنچ چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اور اس میں ان لوگوں کے لیے اگلے سال تک بھی چھ مہینے کے لیے جس میں وہ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یورپی یونین سے ہٹ کے بریٹش پاسکورٹ کے طرف لے جا سکتے ہیں اس میں انڈیفینیٹ لیگ وہ اپلائے کریں گے وہاں جا کے اور اس کے بعد یقینی طور پر 600 جو ہے وہ انکم اس کے لیے وائف کے لیے انہیں دکھانی ہوگی سال کی جو ہے وہ انکم ان کی منیمم 18600 ہے پلس ان کے بچوں بھی ہے تو وہ جتنے بچے ہوں گے اس حساب سے انہیں شیئر مہینے کا کم از کم جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے پروف دینا ہوگا ورک کے ویزا ہوگا وہ فیملی پرمٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا یہ بھی بات ناظرین تک بہت اچھی پہنچ گئی کچھ ناظرین کے سوال آ رہے ہیں میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ ائرپورٹ کھلے ہیں فضائی حدود اٹلی کی کھلی ہیں آپ اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے آپ کسی بھی ائرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت تک ائرپورٹ کھلے ہیں نیو ویزا پاکستان سے اپلائی نہیں ہو سکتا فیل حال ویزر ویزا کیا یوکی ویزا اس وقت کسی بھی جگہ پہ بند ہیں کانیڈا ہے امریکہ ہے یوکی ہے یہ یورپ ہے یہ سارے جو سارے کے سارے ویزا اس وقت تک بند ہیں صرف فیملی ری یونیفکیشن جن کے پاس ویزا ہے یا جو بزنس ویزا لیں گے یا جن کا ورک پرمیٹ ہے صرف وہ لوگ آ سکیں گے باقی انہیں اس وقت امیسی یہ تو ہم نے بات کر لی لیکن ہم چاہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یوکی سے اٹلی آنا چاہتے ہیں شاید وہ فیملی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی اور مسائل ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جن کی تعلیم وہاں پوری ہو جاتی ہے ان کے مجھے آج بھی کافی دوستوں کے میزے جائے تو وہ لوگ کیا کریں سٹوڈنٹ جن کی جہاں پہ تعلیم پوری ہو جاتی ان کو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں دیکھیں جی اس وقت میرے اکلی میں ہونے کا ایک مقصد ہے وہ ہے دیکھریٹو فلوسی کے نام سے سکیم پروگرام ہے اس میں سیزنل اور اور وہ سٹوڈنٹ جو اس وقت اپنی ڈگری لے رہے ہیں لے چکے ہیں آگے ویزا ایکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپشن ہے کہ پرمٹ اپلائے کریں اس وقت اس پروگرام میں جو کہ اکتیس دسمبر تک جاری رہے گا اٹلی سے اٹلی میں رہتے ہوئے انہیں ان پانچ سیزنل ورکر جو سال اس سال کے بعد اگلے سال آٹومیٹک خود آئیں گے نو مہینے کے لئے ان کو ملٹی پل سیزنل ورک انہوں نے لیمٹ رکھی ہے اور باقی جو ہیں لوگ وہ نو مہینے کا یہ ویزا ہے لیکن یہاں آکے وہ کنورجن ہو جاتی ہے اس ویزے کو دوسرے وقت پرمند میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو گویا اٹلی کا یہ پروگرام جو ہے وہ بیس پروگرام ہے جو ان کے سیبوں کے لیے جو ان کے انہوروں کے لیے جو ان کے باقی فروٹس کے لیے جو میں نے سارے راستے میں آج بڑی دیٹیل کے ساتھ دیکھے اور اس کے اپنی ویڈیوز بھی کی ہیں اور آئی اور اٹلی کی آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ دوستوں کے سوال آرہے ہم وہ بھی لیتے ہیں ایک دوست نے سوال کیا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلائٹ سبھی کھلی ہیں یوکے لیے فلائٹ جا رہی ہیں اچھا کچھ بہت سارے دوستوں کے سوال آرہے جن کے پاس ای او سٹیٹس ہے جسے ہم فار ایور سجور کہتے ہیں کارت سجور کہتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی یوکے جانے میں آسانی ہوگی یا ان کے لیے ادھر سے تو ساب زیر ان کو ویزا لینا پڑتا ہے صرف اس کے علاوہ جو فیملی ممبر جس کے پاس ایٹالی نیشلٹی ہے یا یوکے کے پیپر ہے اس کے پاس اگر اس کا کوئی فیملی ہے ممبر ہے اگر اس کے پاس ای 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 سجور نو ہے تو کچھ حالات میں جا سکتا ہے بغیر ریز کے لیکن ایک مندہ نیا ہے ای ای اس کے پاس ای سٹیٹس ہے اور وہ کہہ رہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے سٹیٹل ہونا چاہتا مجھے وہاں پہ کام کا کورٹریکٹ مل جاتا ہے تو میں وہاں رہائش کا ڈومی سیل بھی لگا سکتا ہوں تو اس کے لئے کوئی سہولت ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی لاو ایسی تیس دسمبر تک ہر فیملی والے بلکل صحیح لیکن ایک فیملی کے علاوہ جانا جا رہا ہے اس کے لئے فیملی کے علاوہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں وہ بین کر لئے تھی یوکے نے ایک سیٹن پریئیٹ تک انہوں نے اس کو اپن رکھا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا اس پروگرام کے بین بھائی ایکسٹینڈ فیملی ممبر اگر آ چکا ہے تو اس کی ویس ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک سوال مجھے یاد آگیا ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا بہت دیر پہلے اس کے بھائی کے پاس اٹالین ایشلنٹی ہے وہ جا کے اٹالین سٹیٹس جو ہے ویوکے بیوہ اس کے اسمان بیفات ہوگی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے اچھا اس کی بہن اور بیٹی کے پاس فار ایور پیپر ہیں اٹلی کے تو کیا وہ بھائی جو یوکے میں چلا گیا ہے وہ ان کے لئے کچھ کر سکے گا بڑا کمپلیٹی سوال یہ اس میں دو چیزیں ہوتی بلڈ ریلیشن سے کٹھے رہ رہے ہیں تو وہ بلا سکتے ہیں بہن کو بلا سکتے ہیں بہن کو بلا سکتے ہیں بیٹی بھی ساتھ جائے گا بیٹی اگر چھوٹی ہے بیٹی 18 سال سے اب آگا اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس نے اپنی زندگی شروع نہیں کی شادی نہیں ہوئی تو اگر وہ اس کی شادی ہو چکی ہے تو پھر اس کے لئے مشکل ہے اس کا راستہ تو چھوٹ بنے بہترین اچھا یہ ہم بات کر رہی تی اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو یوکے میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں آپ اپنے ماشاءاللہ آفیس سے آپ کا یوٹیوب چینل بھی اور آفیس بھی ہے بقاعدہ آفیشل پاکستان امیگریشن سے جو ریجسٹر چھوڑا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کسی کو اڈریس بتانا چاہیں یا یوکے کی آفیس میں تو وہ بھی اس کے بعد ہم ناظرین کے کچھ سوالات لیتے ہیں جی دیکھیں جی میں نے چونکہ پاکستان یوکے سے تیرہ سال امیگریشن کرنے کے بعد پاکستان میں گیا ہوں اور وہاں پہ جا کے پاکستانیوں کے لیے جو غیر قانونی راستہ مشکل سفر بزارتے تھی ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے لاہور میں دی ایچ ایفیس ون لاہور میں میں نے آفیس بنایا آئی جو بیٹس امیگریشن اینڈ سٹیڈی ویزا کنسلٹنٹ یہ فیس بک پر پیج بھی ہے بہت ساری ویڈیوز میں نے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کی ہیں وہ لوگ جو جہاں پہ مجود ہیں اپنے بچوں کی رانمائی وہ کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز جو بیج کے راستہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لیگل طریقے سے آنے والے دور میں کیسے بنا سکتے ہیں اور دوسرا ایک جو چیز ہمیں ہمیشہ سے میں جس کو راستہ ہوتا ہے جس کو پشکی کا راستہ ہو دوسرا راستہ ہو وہ دونوں جو ہیں اس وقت بند ہیں اس لیے بہت سارے لوگ ترکی کے ویزوں کے لئے پوچھ رہے لیکن انہیں اس راستے کی بجائے لیگل طریقہ احکار کرنا چاہیے ورگ پرمنٹ کے ذریعے سٹڈی کے ذریعے فیملی کے ذریعے انٹرپنورشپ کے ذریعے سٹارٹ اپ پروگرامز کے ذریعے تا کہ ان کا ایک کیریئر جو ہے جب سٹارٹ ہو تو انہیں یہ دس پندرہ بیس سال نہ لگ بلکہ وہ آتے ہی دو چار سالوں میں پانچ سالوں میں سٹ ہوں اور ماں باپ کے جو جو خوش ہوتی ہیں بہت ہی اچھا بلکل ساجر سائر ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے اور آپ نے قدرتی طور پر شروع کر دی ہمارے کچھ دوستوں کا اٹلی سے میڈیا کے دوستوں کا ہماری کمیٹی ہے ایٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی ان کے یہ ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم کچھ ایسے پروگرام کریں کچھ ایسا شعور دیں لوگوں کو سپیشل جو پاکستان میں بے روزگار نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگری ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ایم ماسٹر کی بیچولر کی تو وہ چارے لوگ یہ جو خطرناک رستے ہیں جن سے لوگ اپنی زندگی کو موت کے موں میں ڈال کر ادھر آتے ہیں یورپ کے لیے ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں اور اگر سٹڈی ویزے پیانا چاہتے ہیں یورپ سٹڈی ویزے پیانا چاہتے ہیں ویزٹ ویزے پیانا چاہتے ہیں ان کو وہ رستے بتائے جائیں جن کے ذریعے وہ لیگل تھوڑے سا خرچ اکھراجات کر کے لیگلی طور پر وہ یورپ میں اٹلی میں انگلینڈ میں آکے سیٹل ہو سکیں ادھر آکے اپنے ماں باپ کے لیے کام کر سکیں تو ایسی ان لوگوں کے لیے آپ پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان سے لوگ یقین کریں ساجد بھائی میں سب سے پہلے ناظرین سے معذرت بھی کرتا ہوں میں پچھلے ایک دو دن سے جواب نہیں دے سکتا اپنے پیج پہ کچھ مسروفیات کی وجہ سے اب بھی ناظرین آپ کے سوال بھی لیتے ہیں لیکن یہ میرا سوال ہے ایڈووکیٹ ساجد صاحب سے جو یوکیس آج ہمارے پاس مہمان تھے تو ہم نے آپ کے لیے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے اگری کیا کہ ان لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے مجھے پاکستان سے سوال آ رہے ہوتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے وہ لوگ جو ڈگری اٹھا کے میند کر کے ان کے والدین نے پڑھایا وہ ماسٹر کرنا آسان نہیں ہے آپ نے کیا ہے آپ کو پتا ہے تو اس حالات میں پاکستان میں رہ کر ماسٹر کرنا ان کے ماں پاکستان کی مہنگائی ہے اس وقت اس سے تانگ آ کر یورپ موو ہونا چاہتے ہیں اور حاضر سرور آتھار 19 سکیل کے اوٹی سر ہے یہ حالت ہے ہمارے ملک کی اللہ خیر فرما ہے ان لوگوں کے لئے کیا سپیشل پیغام ہے جو یورپ اور انگلین میں اپنا فیوچر فلاش کرنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لئے اپنے خوابوں کو عملی جمع پینانا کے لئے آنا چاہتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہم آپ کے سوال آتھ لیتے ہیں جی شہر صاحب بڑا سوال ہے اور اس کے راستے بھی بڑے آئیں مثلا ایک وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں سٹیڈی پہ ہیں افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے جو چارمنگ کنٹری ہے اس میں ان کی فیس اگر دس بارہ ہزار پاؤنڈ پار اینم ہے جس کی اچھی حیث ویلیو ہے پاکستان میں اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس وقت بہترین آپشن ہے اس کے بعد دو سال کا ملے گا اور پھر راستہ ہے اگر وہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کا یورپ جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اس یورپ میں آپ کے تین سے چار آزار یورو میں بہترین قسم کا جو مکمل ہو جاتا ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ پانچ سے سات لاکھ میں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں سٹیٹ یونیورسٹی ہے سارا کچھ دے کے دلا کے کسی کی مدد لے کے آپ یہاں آسکتے ہیں اس میں اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو آپ کو سکولورشپ بھی ملتا ہے آپ کو ریش بھی جو ہے انہی کی طرف سے دی جاتی ہے تو گویا جو آپ راستہ اختیار کرتے ہیں دس بارہ پنہ لکھ دے کے ایجنٹوں کے دریئے آپ اس کو ایڈوکیشن کے دریئے آئیں وہ لوگ جو ایڈوکیشن میں گیپ زیادہ اور ایڈوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر ان کے لئے اگلا اکشن ہے ورک پرمیٹ کے لئے اب ایٹلی کے ذری بات ہے جو مجھے دیکھتے اور مجھے مسلسل گالے آرہی ہیں شاید ایک سو سے زیادہ میں جواب بھی دے چکا ہوں جل سے میں ایٹلی کے اندر داخل ہوں تو ایٹلی کے ورک پرمیٹ دیفنیٹ ہی تھوڑسا مشکل پروسس ہوگا اور وہ ساروں کو نہیں مل سکتے اس لئے اس کی ایک لیمٹ ہے باقی جو ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایٹلی کے مہنگے ہو رہے ہیں اور یہ فورڈ نہیں کر ہوشیہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ ریفیوجی کیمپ کے سامنے نید آستان رہتے ہوئے رو رہے تھے تو میں یہ سمجھ داؤں کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی سورج اس راستے کے انتخاب نہیں کرنا چاہیے باقی وہ لوگ جو سکلد ہیں جو نہیں ہیں انہیں سکل لیں اس لیے میں یہ سمجھ ہوں کہ ہر بندے کے لیے لیگل پریگے کا اپشن ہے صرف اسے خود تھوڑی سی تیاری کرنے ہے ایک بڑی اہم بات ضروری ہے کہ آپ جب بھی وہاں سے کوئی آنے کی بات کرتا ہے یہ بہت بڑا پروگلم ہے جب تک آپ اپنے آپ تیار نہیں کرتے اور جب بے چین ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ابھی پہنچ نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلط فیصلہ کریں گے آپ اس بندے کی بات نہیں سنیں گے جو آپ کو گائیڈ کر رہے رہے سنیں گے جو آپ کو لالچ دے رہے اور کہہ رہے کہ آپ کو بٹھا دیں اور جاتے ہی آپ کو ڈیلڈ ڈاک روپیات انخواہ بھی ملے گی آپ کو کمپنی کی رہیش بھی ملے گی بہت سارے سبز بات ایسی جو بھی چیزیں ہیں جب تک ایگریمنٹ کا حصہ نا ہوں ان پہ بلیف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ورک پرمٹ ملتا ہے تو کمپنی کی طرف سے لیٹر جو ہوتا ہے کتنے گھنٹے کیا سیلری وہ ساری چیزیں بازے ہیں لیکن اگر کوئی ایجینٹ آپ کو یہ چڑھا گی وہاں پہ آپ کے لئے بندوبست ہوگے تو یہاں ایسے حالات آپ کو تیار کرے بہت رہی ہو گیا ابھی ہم ناظرین آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں دیکھتے آپ کے زیادہ سوال کون سے آرہے ہیں میرے لیٹڈ ہیں جو جواب دیتا ہوں جو ایڈوکر صاحب کے ریلیٹڈ ہیں جواب دیتے سادی صاحب آپ کا ٹیلی پون نمبر آپ کا ویسٹنگ کارڈ لوگ مانگ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ پیج پہ شیئر کر دیں گے تو اس پہ اڈریس سوال نمبر اور ہر چیز ہوگی تو وہ ناظرین تک پہنچ جائے گی جو یوکی کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے لیگل طور دیں گے وہ ہی مجھ پڑ دیں گے جو قابل عمل ہوگا تو اس کے بعد ہم سوال آلیتے ہیں کہ سبحان راجہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ سار میرا ایک کوئیسٹن کوئیڈ 19 کے حوالے سے ہے کہ کسی اور کنٹری میں اپنا کوئیڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جی اگر آپ نے یورپ کے اندر جانا ہے تو آپ کوئیڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی اور کنٹری سے کوئیڈ ٹیسٹ کروا کے اٹلی سے پھلائی کرنا چاہتے جس ملک سے آپ پھلائی کرنا ہے وہی سے ہی آپ پھلائی ٹیسٹ کروانا ہے جی ان کا سوال یہ بار بار رہا تھا ہماری ایک سسٹر ہیں وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میرا کوئیسٹن جی اب آپ بیٹے ہیں آپ کا مکمل کوئیسٹن نہیں آیا میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں سے اٹلی سے سٹڈی کا ویزا پھلائی کر سکتا ہوں یہ ایک ہمارے بھائی ہیں ریاض یوسف صحیح صاحب کا جی اس کے دو طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یونیورسٹی سے پری انرولمنٹ کروانی ہوتی ہے چونکہ اس کے لیے آپ کسی کی ہلپ چاہیے ہوگی یا اگر آپ کا تعلق ہے یونیورسٹی خود جا سکتے ہیں پھر وہ راستہ اپنائیے گا اس کے بعد جو ایٹیلیا کا جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ پری انرولمنٹ کو پھر منیسٹری اور ایڈوکیشن کی طرف لے گے جاتے ہیں پھر ان کا ایک موٹل ہے وہ اس میں امبیسی کو بھیج دیں پاکستان میں پری انرولمنٹ اسیسمنٹ اس کے بعد امبیسی کو جاتی ہے اور امبیسی خود سٹوڈنٹ کو کونٹیکٹ کرتی ہے لیکن یہ پروسس ہے جس میں چھے سے آٹھ مہینے لگ جاتے ہیں پیڈ یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہیں تو پرائیوٹ یونیورسٹری آٹھ سے دس آزار یوروپ پر یوروپ پر یر جو اور اگر سٹیٹ یونیورسٹی میں جاتی ہے تو سپتمبر سیشن ہوگا اگلا ابھی سے امیشن اوپر ہیں ہم انڈکٹ کر رہے ہیں وہاں سے لیں گے انشاءاللہ پالسان سے اور اگر اگر اٹلی میں بیٹے ہوئے ہیں اور بیٹا ان کا باہر ہے تو یقینی طور پر وہ رابطہ کر سکتا ہے اگر یہاں سے ہے تو ان کے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے سورسز زوم بے اگر پھر بھی انہیں کوئی ہلپ در در دار ہو تو ہم آگ دیں ٹھیک ہے موسیق صاحب آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں تو ہم شیئر کر دیں گے انشاءاللہ پیج پہ بھی اور اگر آپ بول کے بھی بتا دیں تو وہ بہتر ہوگا ناظرین جو لکھ نہ چاہیں ساجے صاحب آپ کو اپنا ورساب نمبر بھی بتا رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ہم بعد میں ان کا ویسٹنگ کارڈ جو اوفیشر کارڈ ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں جی اس یورپ میں زیادہ اچھا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر فرض کریں آپ بہت زیادہ کارل ساجے صاحب کو آرہی تھی جن میرے پاس پہنچے ہیں تو آپ وائس میسیج چھوڑ سکتے آپ کو جواب دیں گے لازم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں انگلینڈ جانے کے لئے فلائٹس اوپن ہیں آسیم کمبو صاحب پوچھ رہے ہیں وہ اوپن ہیں ہم نے بتا لیے اور اس کے بعد قاسم نواز صاحب کا سوزداریہ سجورنو چینج ہو سکتی ہے لبورو میں جی میں نے رات پہ کل رات جو اٹالیان کورنین اپنیٹ پروگرام تھا میں سپیشل اسائلم والے جو لوگ ہیں پروگرام سجورنو جو تیر قسم کی ہیں اس پہ میں نے بات کر دی اور ساری کبھصیر سمجھا دی تھی وہ چینج کر سکتے ہیں سر یوکے میرے پاس ڈو ایرز کا ویزر ویزا ہے کیا میں ویزر چانے کروا سکتا ہوں چینج نہیں کروا محمد ندیم بات صاحب ملٹی بات ہوتا ہے جس میں پہلے چھ مہینے کا ہے دو سال کبھی ہے تو آپ کو چھ مہینے کے بعد واپس آنا ہے اور اگر آپ پائنچ سال کبھی ملتا ہے تو آپ کو سکس منس کے بعد آؤٹ ہونا ہے یوکے سے اب کیونکہ یوکے جو ہے اس کا سوال ہے سامنے جن ستیل ملتا ائرز کی ہو گئی ہے وہ 31 دسمبر کے بعد ان کے لئے ان کا سٹیٹس ہو گا یوکے میں جایے جن کی پیار ہو گئی ہے شاید پوچھ رہے ہیں جن پانچ سال ہو گئے ہیں سامنے پانچ سال ہے تو سž پانچ سال وہ پہ ہو گئے ہیں وہ پانچ سال جو جورپین پانچ سال چونکہ انہوں نے اس کارٹ کے گزارے ہیں اس کے بعد وہ انڈیفنیٹ لیو ٹو رمین اپلائے کرے ہیں جس کو پرمان ہے یوکے کی جو ہے وہ کہتے ہوں اس کے بعد ایک سال بعد ہوا ہے فاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے محمد نومان صاحب یہ ہمارے بائی تھے اکیل خالے صاحب محمد نومان صاحب کا آپ سے سوال ہے کہ اسلام علیکم ردر کیا بلائٹ ریلیشن کے ذریعے اٹلی کے فار ایور ڈاکومنٹ والا بندہ جو ہے یوکے ورک ویزا لے سکتا ہے جس کے پاس اٹلی میں فار ایور پیپر ہیں لیکن اس کا بائی یوکے میں رہ رہا ہے تو وہ آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ جیسے بہن بائی ایک بہن کو بلا سکتا ہے جس کے پاس پیپر ہیں یوکے میں اس کے پاس پیپر ہیں پیپر یوکے میں ہے تو وہ یہاں سے بلا سکتا ہے اگر وہ پاکستان سے بلانا چاہ رہے ہیں اور ان کا اٹلیان کا ہے یوکے کا نہیں ہے تو تب ہوگا کیونکہ اسے ایک ٹی ٹی ٹائٹ ایکسرسائز کرنے ہوگا ہے پرس کرو اگر بریٹش کو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے بلائٹ ریلیشن کی وجہ سے وہاں ہی بلا سکتا ہے اچھا وہاں ہی بلا سکتا ہے لیکن جو اٹلی سے وہاں پہ گیا ہے وہ بلا سکتا ہے پاکستان سے پاکستان سے اکتری اگست سے اکتری سمبر سے پہلے پہلے بہت اچھا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ان کے وہ جو بلائٹ ریلیشن ہے پلس ان کا جو فنانشل ڈیپینڈنسی ہے دو چیزیں انہوں نے ثابت کرنی ہوتی ہیں یعنی روان صاحب اگر آپ کا بھائی اٹلی سے یوکے گیا ہے اور وہاں پہ اس کے ڈاکومنٹ بن گئے ہیں تو وہ آپ کو اٹلی سے اولا سکتا ہے بے شک آپ کے پاس پارا ہے ایسی؟ بالکل ایسی ذہیر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے پاسپورٹو یوکے بیسی روم کمپلیٹیٹیٹیٹیٹیو جانے کے لئے اگر آپ اٹلی سے جانا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی گورنمنٹ کی لبارٹری سے بھی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور پرائیویٹ سے بھی کر سکتے ہیں احمد رضا صاحب اس کے بعد سوال لیتے ہیں نیکسٹ یئر یوکے جانے والوں بھی بتائیں ہماری سیسٹر ہے سادیا خالد صاحب روزے ہیں نیکسٹیر جو لوگ جائیں وہ آپ نے بڑا ترصیل سے بتا دیا مجھے اب چونکہ انہیں یہ پہلے سٹیٹس آپ نے بتانا ہوگا کہ انہیں وہ اگر تو وہ نیشنل ہیں تو آرام سے جائیں اور دی مہینے سے اگر وہ زیادہ رہتے ہیں تو انہیں ریجسٹریشن کے عمل پورا کر کے وہاں کا لینا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہ ورد پرمٹ ہے جی 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 اگر وہ اس وقت تک نیشنل بھی نہیں ہیں پی آر میں بھی نہیں ہیں اور فیملی صرف ان کے پاس ویزا ہے تو پھر انہیں ویزا لینا پڑے گا پھر وہ ایسے نہیں جا سکیں گی روز کے لیے جی ایک ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں اگلا دو سال کی سجور میں میرے پاس ہے میں جا سکتا ہوں کیونکہ آپ ویزا لے کے پاس جا سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک زاکیر خان صاحب زواب پوچھ رہے ہیں سٹڈی ویزا سلواکیہ کے لیے کیا اپلائی کر سکتے ہیں تھوڑی معلومات دے دیں گے پاکستان سے چاہدہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سلواکیہ کے لیے دیکن سٹڈی ویزا کا کوئی ایشوی نہیں ہے وہ کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں رمانیا میں کر رہے ہیں سلواکیہ میں اس لیے آپ کر رہے ہیں کوئی شنجن کر سا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن جو امبیسی ہے وہ چونکہ اتنی فعال اور فنکشنل نہیں ہیں اس میں زیادہ یہ ہمارے لوگ نہیں آتے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں پاکستان وہ اس کی امیسی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی کیسے ندیم صاحب میں آج آپ کے سوالات کچھ بے شاک داس منٹ اوپر بھی ہو گئے تو لے لوں گا کیونکہ کل کے پروگرام میں آپ کے سوالات نہیں لے سکا ماظرین صاحب آپ کے ٹائم کی تو میرے ہی کوچھ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کے زیادہ سے زیادہ سوالات لے سکے تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں کیونکہ ان کا سوال کا جواب مل سکے کیسے ندیم صاحب پوچھتے ہیں سلام صاحب کیا پاکستان میں فیڈیکس پورتہ میں تو نہیں آ رہی جی کیسے صاحب ابھی تک تو ہم جسے کہتے ہیں سبس باغ اٹالین بیسیڈر نے جو ہمیں سبس باغ دکھائے تھے میں تو اسے ایسے ہی کہوں گا ہماری اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جیاری فیڈیکس کا کانٹرائٹ 20 سکتوبر وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم نیا جو ٹینڈر نوٹس دیں گے وہ اس کو اچھے طریقے سے مسائل حل کریں گے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے وہی مسائل ہیں جیاری فیڈیکس بھی کام کر رہی ہے صاحب ظاہرے تو شاید ان کو کچھ کانٹرائٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوگی اٹالین پاکستانی نیشنل کمیٹی کی ہم ٹائم مانگ رہے ہیں اٹالین ایویسٹیڈر صاحب سے اور ان سے واضح دو ٹوک باتے ہوں گی کہ آپ اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا ان کے مسائل آپ کر سکتے ہیں یا ہم وزارت خارجہ اٹلی میں جا کے ڈریکٹ پیچ ہوں اپنے لائر کے ذریعے ان کو ڈریکٹ لکھیں کہ یہ جو رویہ رواد رکھا جا رہا ہے پاکستان اٹالین کمیٹی کے ساتھ سلام آباد میں اس کا کچھ حال کیا جائے یہ قیسر ازدین صاحب سے اور اس کے بعد جی سادیا خالی صاحب کا اپنے ریپلائی کر دیا ہے محمد ایوب صاحب کہہ رہے ہیں نیشنل انشورس نمبر یوکے کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں یہ سیمپل سا میٹر ہے آپ جب بھی جاتے ہیں تو ایک آپ کو ایک لیٹر لینا ہوتا ہے کسی بھی امپلائر سے کہ میری جاب جو ہے اگر مجھے اندائی مل جائے تو مجھے جاب جائے یہ مل جائے گی یہ ایک ریفرنس لیٹر کے طور پر ہے اور وہ آپ جو اندائی والوں کو کال کر کے اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں آپ جا کے اپنے ڈاکمنٹ دیتے ہیں وہ مل جائے گا اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کا جی دلشاہ صاحب پوچھ رہے ہیں میں میرا میرا مامو یوکے میں اٹلی کے پاسپورٹ لے کر آیا ہے یوکے میں آیا ہے اس کے لیگل میں اٹلی مامو کی ریلیشنشپ ہے لیکن انہیں واپس جانا ہوگا انہیں روٹ مل جائے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا لانا ہوگا وہ یہاں سے نہیں ہو سکیں گے یعنی وہ اٹلی آیا ہے وہ نہیں ہو سکیں گے یہ تو اس کی ویزے کی وجہ ہے جو اس میں ویزٹ پہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو ہے وہ بائے رہ رہا ہو اس کنٹرک سے جس کو لانا ہے کس رئی ہے وہ پاکستان سے ہو سکتا ہے جی تو اگلا سوال ہے بھائی جی میرے رچیبوتے پاکستان جی رچیبوتے پہ آپ پاکستان جا سکتے ہیں سر میرا بھائی یوکے میں ہے اور بھائی کے پاسپورٹ ہے کیا وہ مجھے بلا سکتا ہے یہ سویرش پاکستان نے یہ نہیں لکھا یہ پاکستان سے پوچھ رہے ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز نہیں انہوں نے لکھی کہ ان کا پاسپورٹ جائے وہ بریٹش ہے بریٹش ہے وہ بریٹش پاسپورٹ ہے جی ویزے دو سال والوں کے لئے مل سکتے ہیں جی مل سکتے ہیں ویزے اپلائی کریں میرے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے اکیل خالد صاحب لکھتے ہیں اور میں نے یوکے آن لائن کی سیٹلمنٹ اپلائی کی تھی جو مجھے پانچ سال کی مل گئی ہے میں اب اٹلی میں ہی ہوں کیا میں اکتیس دسمبر کے بعد جا کر سیٹ ہو سکتا ہوں بڑا عام سوال ہے جی بیسیکل ہی تو انہیں اکتیس دسمبر سے پہلے آپ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اس کنٹری میں ہونا کیونکہ آپ نے اپلائی کی آپ کا سٹیٹس وہاں پہ چل رہا ہے آپ اس سکیم کا حصہ ہو گئے ہیں تو ان کے نزدیک آپ وہاں ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے اگر باہر آتے ہیں تو آپ کو وجہ بتا کے دوبارہ جانا ہوگا کہ میں کس پجا سے آیا ہوں لیکن میں سکیم کا حصہ ہوں اور میں یوکے میں رہتا ہوں کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یوکے آن لائن اپلائی کیا اور میں یہاں بیٹھ کے اپنا کاروبار چلا رہا ہوں تو یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ شاید بھئی ہسپنڈ کے پاس پری سیٹلمنٹ ہے یوکے کی تو کیا وہ اپنی میسیز کو 31 دسمبر کے بعد بھی پڑا سکتے ہیں اگر وہ اس سے پہلے نہ جا سکے لیکن پری سیٹلمنٹ جو ہے وہ اگر تو یہ یورکین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یورکین کارڈ پہ وہاں پہ جا سکتے ہیں جی ایسا یہ 31 دسمبر کے بعد سپوز کے طور پہ بلائیں گے جس کا اٹھارہ ہزار چھے سو مینے کا ہے اٹھارہ ہزار چھے سو پاؤنڈ لکھانے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کی باتیادہ طور پہ آپ جاپ کرتے ہیں اٹھارہ ہزار چھے سو اینویل اور چھے مینے کا آپ نے فروت دیا تو پھر وہ اٹھارہ اگر یہ 31 دسمبر سے پہلا جانا چاہے تو پھر شاید یہ اٹھارہ یہ بھی یہاں پہ یہاں پہ اٹھلی میں ان کے پاس پا رہے ہیں اچھا یہ جو ہے بیسکلی چونکہ ان کا چینج ہو جائے گا 31 دسمبر کے بعد وہ بریٹش میں آ جائیں گے ان کا جو ہے انڈیفینیٹ کی طرف چلا جائے گا اب یہ ویزے کی طرف جائیں گی ویزا لے جائیں گی کیونکہ ان کے جو لائے ہیں ان کے لئے بہتر آپشن کریں پہلے چلے جائیں جی سادیا خالد صاحب آپ نے سن لیا سار رانجا صاحب ساتھ پلیس ڈیٹیل بتا دیں کہ پاکستان ٹریول کے لئے COVID-19 رپورٹ کا ٹائم لینے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے جی رانجا صاحب جس وقت آپ COVID ٹیسٹ کرواتے ہیں اس وقت سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے یہ 96 آور سے پہلے پہلے جب کوئی لبرٹری آپ کو دیتی ہے تو اس کے اندر اندر آپ نے فلائی کرنا ہوتا ہے آگے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں قیسر صاحب آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں اسان بھائی صاحب پلیس شاہد بھائی اپنا ساجد بھائی کا نمبر سینٹ کر دیں جی وہ ہم نے بتا دیا ہے سار بھائی اٹالین پاسپورٹ والے یورکے میں ورک اور لیونگ کر سکتے ہیں جی وہ انہوں نے بتایا ہے پردیپ سنگ صاحب کہ اگر 31 دسمبر سے پہلے جائیں تو اور قلومیں اس کے بعد جائیں تو وہ بتل جائیں اگر وہ یورکین نیشنل ہیں اٹالین پاسپورٹ ہے تو وہ جا کے اس ٹیم کے اندر اپنا اقصہ اندراج کریں اور وہاں کا انڈیفنیٹ لے بلکل صحیح اگر اس کے بعد جائیں گے تو ضریباتہ لوگ اس میں جائے جو ابھی آسانی آپ کو دی جا رہی ہے وہ نہیں ہوگی بلکل ٹھیک ہے اگلا سوال شیخ عمران صاحب کر رہے ہیں کہ جیری کا مسئلہ حال ہوا وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے ابھی تک ہم سبز باک ان کے دیکھ رہے ہیں بہت سارے اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا جب کچھ دوست مل کر وولنٹیر کام کرتے ہیں تو کچھ ایسے الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ادھر سے تھوڑا سا کام ہوا تو ہم اپنے نام کے چندے لگا دیں کیونکہ ہم نے بھی ادھر سے کیا ہے وہ بھی اب چپ کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے جنڈے اکھائے تھے کہ ہم نے اٹالین بیسٹیگر سے مل کے یہ کر دیا ہم نے اٹالین پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہ بھی چپ ہو گئے ابھی یعنی پڑک سکتا وہی معاملہ جاتا ہے تو میرا کمال ہے ان کو بھی تھوڑا سا بھلنا چاہیے جنہوں نے ویڈیو لگائی تھی بڑے بڑے ہیں جنہوں نے نارے مارے تھے دیکھیں جب بھی کولیکٹیو افرٹ ہوتی ہے اس کو کانسل کرنا چاہی اکیلہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارا ٹریڈٹ لے رہے ہیں جو کہ آپ کا بنتا نہیں ہے اور بعد میں آپ ان لوگوں میں جب بیٹھیں گے تو آپ شاید دوبارہ ٹریڈٹ بھی نہ لے سکیں جب آپ مل کے کریں گے تو آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں جو کہ کمیونٹی کا کام ہے اور آپ کو ساتھ دینا چاہیے آواز رکھانی چاہیے لوگ جج کریں گے کہ آپ نے کس نے لوگ فیصلہ کریں گے بہت اچھی بات پاکستانی نیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے جب یہ اپنے جو ان کے ایمز ہیں وہ پورے ان کو ون کریں گے انشاءاللہ تو لوگ دیکھیں گے کہ وہ کتنا کر رہے ہیں اور دوسرے کتنا کر رہے ہیں یا پھوک کے بھائر جو کسے کہتے ہیں پنجابی پہ وہ کتنے کر رہے ہیں تو اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے نولا استا پونتا میں تو جو ہیں مل رہی ہیں کیا پاکستان سے شیخ عمران ساوی پوچھ رہے ہیں یہ وہی نولا استا کے باس یہ نولا استا چونکہ مجھے بھی نام آگیا میں اٹلی میں ہوں یہ نولا استا پاکستان سے نہیں ملتے یہ اپلایر نے یہاں پہ پورٹل میں آپ کا پاسپورڈ اگر وہ اگری ہو گیا تو پھر اس نے ڈالیا ہے وہ کیسے اگری ہوگا یہ اب ہر ایک کی اپنی خوست ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیاں لے رہی ہیں مختلف لوگ لے رہے ہیں اب اس پہ بات بات کہو گی آپ اپنا ایٹو بیٹس میں رابطہ کر لیں لیکن پاکستان میں نولا استا نہیں جی تو ہمارے بہت ساری سوالات آج ہم نے لیے آخری سوال تھا خلیل جندالہ صاحب کا کیا شاہد بھائی اٹلی سے کینڈا کے لیے ویزے کھلے ہیں تو جی بلکل ہی طرح بیسیاں کھلی ہیں جو ویزٹ ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا فیملی ویزے وہ کر سکتے ہیں فیلحال اٹلی کی فضائی حدود بھی کھلی ہیں زمینی بارڈر بھی کھلے ہیں آپ بھی فرانس سے آسٹریہ سے سارا سفر کر کے آئے ہیں تو سارے بارڈر کھلے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے نہ ہی کوئی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت ہے جو یوکے میں میں نے اپلائی کیا تو اس میں گولف ائرلائن پر اس کی ضرورت نہیں ہے قطر اور اٹھاد والوں نے اس کو اس کی لازم رکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی ٹیسٹ کے ساتھ انٹر ہوں گے نہیں تو وہ فلائی نہیں کرنے دے رہے ٹھیک ہے باقی جب آپ جو ہے فلائی کریں گے مختلف جو ائرلائنس ہیں ان کے اپنے بھی حصول ہیں میں چونکہ بائکار آیا ہوں وہاں سے فرانس فرانس سے جو ہے سویزر لینڈ گیا ہوں مجھے آسٹریہ سے ہوتا ہوا ایٹلی تو یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ دیکھ سکیں لیکن اوورال دوبارہ پاکستانیوں کے لیے اور یہاں پر رہنے والوں کے لیے کہ کووڑ ہے اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے جلدی نہ کریں کہ جی آج ہی راتوں رات تو کام ہو جائیں گے کھوڑ سا حصلہ کریں کام تو ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ کو بھی احتیاط میں بھی رکھیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی تو یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہی فائدے کی بات ہوگی جی آخری سوال لیتے ہیں چودری صاحب کا ہمارا پروگرام بھی سنٹ اوپر ہو گیا کہ اسلام علیکم سر میرے بابا کے پاس پاسپورٹ ہے اور ہم سب بہن بائیوں کے پاس کارتہ سجورنو ہے لیکن ہم سب اٹھارہ سال سے اوپر ہیں تو ہم یوں کے ہم ان کے ساتھ بغیر ٹریول کر سکتے ہیں انگلینڈ کا ان کے بغیر ٹریول کر سکتے ہیں انگلینڈ کا جی جن کی چودہ سال سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کو اٹلی جو ہے وہ علیدہ سکریٹس دے دیتا ہے اس کی علیدہ سجورنو عمر کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ اکیلے بھی سفر کر سکتے ہیں ان کا اپنا پھر ہوگا تو وہ وہاں جانے کے لیے چاہاں وزر پہ جا رہے ہیں سٹڈی پہ جا رہے ہیں یہ ورد پہ جا رہے ہیں وہ پھر اس کٹیگری میں آئیں گے لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جب اٹھارہ سال یوں کے لوگ کے مطابق اٹھارہ سال کے بعد انہیں اپنا جو ہے وہ رائٹ استعمال کرنا آخر میں آپ ان لوگوں لوگوں کے لئے کچھ پیغام چھوڑنا چاہیں جو پاکستان سے کوشش کرتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ فیر کیونکہ انتہائی یہ ایک وولنٹیئر میسج ہوگا اور انتہائی اس میں بلائی ہوگی ان لوگوں کے لئے جو وہاں سے یوکیل یا یورپا آ جاتے ہیں شارٹ میسج میں ہم پرگرام کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت بھی سکسٹی پرسنٹ یوٹ ہے جو کہ وہاں موجود ہے اور اس کے لئے نوکی یہ فیکٹ ہے چونکہ میں بھی رہ کے آیا ہوں ابھی ایک سال وہاں گزارا ہے تو وہ لوگ جو ماسٹر دگنیاں لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس 35000 سے اوپر جاب دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا اس میں فیملی نہیں چلتی جس بندے نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ سوچ سوچ کے ایور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے یعنی تو تبدیلی کا نعرہ تھا تبدیلی ہواں میں اڑ گئی ہے بلکہ اس کے نیڈیٹیو اثرات بلکہ اس کے نیڈیٹیو اثرات بہروسکاری زیادہ بڑھ رہی ہے مانگا ہی زیادہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرے پاکستان احلاق اچھے ہو جائے ہیں اگر کلی اور پروگرام کسی روز ہوا صرف اس ٹاپک پر انشاءاللہ بتاؤں گا ہاتھ کے اصل میں ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ہم امید کس طرح بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی جو مینٹیلٹی ہے ڈیوروکریسیا وہ کیا کرتی ہے لیکن ساٹھ پرسنٹ جو جوان ہے پاکستان ساٹھ پرسنٹ آبادی جو پاکستان کی جو جوان ہیں جو جوان ہیں جو روت ہیں کام کرنے والے ہیں جنہیں ہر صورت دو چیزیں میں باہر پر کہتا ہوں وہاں پر بھی کہ کیریئر کاؤنسلنگ وہاں پر نہیں ہوتی اس کو کرنے کچھ کریں کسی سے رامائل ہیں کہ بچوں کا فیوچر کیا ہو دوسرا جو ہے ان کو سکل کی طرف لائیں پاکستان میں کافی بہتر ہوئی ہے آپ نے آپ کو مختلف کالجز میں سکل جو سینٹر ہیں اس میں اور تیسرا جو ہے لینگوچ جو ہے وہ کسی کنٹری کی کریں اگر چائنہ کی کرتے ہیں تو آپ گوادر سے لے کے چائنہ تک جائیں وہاں کام کریں گے اگر جنمت کرتے ہیں تو ورک پرمنٹ ملے گا ڈیریکٹلی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کریں اسی طرح اگر آپ یہاں کی کرتے ہیں تو آپ جب آئیں گے تو آپ کو جواں ملے گے کیونکہ یہاں پر ہر سال ورک ویزے جو ہے اگری کلچر ویزے کھڑتے ہیں پہلے پاکستان کا نام نہیں تھا اب انہوں نے دو سال کے بعد جب وہ بس یوز کیا جائے یہاں پر اب سسٹم دوبارہ پال بیتن ہوا ہے اس لئے پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ جو ہیں پاکستانی نسل جو ہے اس کو سوچنا ہوگا وہ جو گیپ کرتے ہیں اس میں وہ کچھ کام کریں ہاں وہ لرننگ کا کام کریں ایکسپریئنس لیں انہیں سی وی کا نہیں پتا بیٹھ کے وہاں پہ میں چونکہ یہاں پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ بھی یہی مسائل ہوتی ہیں سی وی بناتے ہیں تو اس میں یہ نہیں پتا کہ ہماری ہارٹ سکلز کاؤنس ہیں سوفٹ سکلز کاؤنس ہیں ایکسپریئنس لیٹر کاؤنس سے لگانے ہیں امپلائر کیا دیکھ رہا ہے آپ کیا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں صرف تین چار ڈگرییاں جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں ڈگری کی انہیں صرف ایک پتا چلتا کہ یہ بندہ اس نے بیچلز یہ مارس کتے ہیں اصل میں وہ آپ کی سکلز دیکھتے ہیں آپ کا جو ہے وہ روئیہ دیکھتے ہیں آپ کی پنچولیٹی دیکھتے ہیں ہارڈ ورکنگ دیکھتے ہیں کمیٹمنٹ دیکھتے ہیں پیشن دیکھتے ہیں آپ کر کیا سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں اپنے اندر اپنی پرسنالٹی میں بیلڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیوچر کا تحیم کریں یقیناً بہت راستے کھلے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یورپ میں جو ہے ورث لوگیاں یا یوکے جو ہے وہ آپ کو روک رہا ہے وہاں پہ اگلے سال سے کوائنٹ بیس سسٹم آ رہا ہے کینیڈا آر ایڈی موائنٹ بیس سسٹم پہ ہے گویا ہم میں کمی ہے پوری دنیا میں آپ کے کیریئر کو آپ کے فیوچر کو آپ کی اچھے زندگی بہتر بنانے کو کوئی نہیں روک رہا ہے اس لیے آپ میند کریں انشاءاللہ راستہ ہوگا خیر ہوگی اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ صحیح راستے کے ذریعے ان ملکوں میں آئیں تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اپنے ملک کے لیے جائے وہ اچھا جائے نام بھی روشن کریں اور ایکانومی بھی بہتر کریں بہت بہت ہی اچھے مشورے آپ نے اپنے ہمارے ناظرین تک سپیشل اٹلی میں رہنے والوں کا تاکہ آپ نے پہنچائے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہم آپ کے تہ دیل سے شکر بزاریں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا بلکہ ہم نے چھڑایا آپ سے ٹائم آپ کا شیڈول بہت ٹائیڈ تھا تو آپ کے ہم بلکل تہ دیل سے شکر بزاریں اور آپ نے اپنے قیمتی مفید مشوروں سے عوام کو لوازا میں ایک چھوٹا سا آخر پہ اپنی ہاں بیتی شیئر کروں گا آپ سے دوہزار نو میں میں مانچسٹر گیا تو وہاں پہ میں گومنے پھرنے کے لیے باہر گیا ہوتل میں رکھا ہوا تھا تو ہمارے ایک پاکستانی نام کے لائر کا بورڈ لگا ہوا تھا میں اٹل ہوا دو تین سیٹریاں بیٹھی تھی پہلے بھی ایک پروڑا میں میں نے بتایا میں نے کہا بھی میں نے مشورہ کرنا ہے میں اٹلی سے آکے ادھر سیٹر ہونا جاتا ہوں انہوں نے کہا بھی سو پونڈ جمع کروا دیں ادھر اور اس کے بعد پیچھے کمرے میں بیٹھیں لائر صاحب سے مشورہ کر لیں میں نے کہا بھی سو پونڈ تو میں جمع کروا دیتا ہوں لیکن اگر میرا کام نہ ہوا میں نہ ادھر آ سکا تو کہتے ہیں وہ گئے آپ کے وہ صرف فیس کے سروس کے ہیں آپ اٹلی سے آکے رہ سکیں یا نہ رہ سکیں لیکن میرے اکھال میں آپ نے آج کئی سو پونڈ کے مشورے ہمارے ناظرین کو مقت دے دیئے اس کا عجر اللہ تعالی آپ کو دے گا ہماری دعائیں ہیں آپ کے لئے اور اللہ تعالی آپ کے لئے ہمارے علم میں سے صدق ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے جو ہمارے پاس اچھی بات آئے آگے دینی چاہیے بات کی کلائنٹ اس وقت بنتا ہے جب وہ واقعی اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اپنی اسسیسمنٹ کے ساتھ اور اس کو صحیح مشورہ ملنے کے بعد وہ کسی طرف جانے کے لئے سوچیں اس سے پہلے مشورہ مشورہ گو پروفیشنل انہوں نے اس مشورے کے لئے بڑی اعتقادوں کی ہوتی ہے پیسے لگا کے نگری لے کے مشورہ دے رہے ہیں لیکن اس کے واضح کمیونٹی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جانے ہیں ہم سے پوچھیں اگر انہیں پسند آئے تو یقین ہے وہ اپنی چوائسز رکھیں کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس جانا ہے بہت شکریہ علیہ وسلم پھر آپ کے شکر بزاریں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں سلامت رکھیں موسیقی 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 موسیقی